موسیقی 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 سببند ہے اس میں سماج کی سماج کی سنساؤں کی کوئی بھومی کا ہے اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلہ سب سے بڑی سوامی چیدانند آپ نے کیوں یہ سوچا کہ پہلے شوچا لے پھر ودھیا لے اور اس کے بعد دیوالے یہ کہنے کے لیے بھی دھرم گروہوں کو ہمت چاہیے لیکن آپ نے وہ ہمت دکھائی کیوں آپ کو ایسا لگا اس دیش میں جب ساٹھ کروڑ لوگ کھلے میں شوچ جاتے ہیں اس میں آدھی سے بھی زیادہ جنتا وہ ہے ہماری ناری شکتی کی ماتری شکتی کی اب اس ماتری شکتی کو کھولے میں جب شوچ جانا پڑتا اس کے لیے بھی جس نے سماج کو اجالا بانٹا جس نے سماج کو روشنی دی اس کو اندھیرے کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندھیرہ ہو تو میں ٹوالٹ جاؤں میں شوچ جاؤں اور اس شوچ جانے کے بعد بھی وہ بھے مکت نہیں ہے پتہ نہیں کون پیچھے سے کب کہاں حملہ کرے گا یہ ہماری منٹیلٹی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو بھے سے نہیں بھل سی پھاو سے یکت کرنے کے لیے جس ناری شکتی نے ہم سب کو جنم دیا آج اس پورے بھارت کو کھڑا کیا آج اس ناری شکتی کے لیے جب میں سوچتا ہوں تو بڑی پیڑا ہوتی ہے آپ خود اس پرستی میں جب ہوتے ہیں تو سوچ سکتے ہیں کہ وہ مہاواری میں ہو یا وہ اپنے گرب میں جو ہوتے بچہ اس عوستہ میں ہو آپ سوچیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آج ہمیں ایک بار بھی ٹوائلٹ نہیں ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے روج یہ پیڑا جیل نہیں ہے تو مجھے لگا بلکل سوامی چدانن آپ نے بہت مہتپون بات کی بھی یہ پہلے کوئی چیز چاہیے تو ٹوائلٹ چاہیے اور ہمارے دیش میں ہم کہتے ہیں یتر ناری اس تو پوچھ جنتے رمنتے تطر دیوٹا وہاں مہلاؤں کا یہ حال ہے بندشور پاٹک صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا آپ نے تو پورا جیونی سمرپن کر دیا کم سے کم ہم سلف انٹرنیشنل کی بات کو دیکھیں ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے اب پیچھے کیوں رہ گئے اس پر تو سمایہ بہت نکل جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے آگے کیا کیا جائے اس کی چلچہ ہم کرتے ہیں کہ ابھی آپ کو کم سے کم ایک بلوک توٹل بلوک ہے انڈیا میں پاٹھ ہر جان نو سو پچیس تو کم سے کم دس لڑکے کو ٹرین کر دیا جائے اس سلف کے ٹیکلوجی میں اور ان کو ایجے موٹیویٹر کام دیا جائے جو گھر گھر جا کر کے وہ جا کے کام پچھا پر سا کریں گے بنوائیں گے چل رہا ہے کہ نہیں چلنا اس کو دیکھیں گے اور گارنٹی رہا ہے کہ شوچالہ بننے کے بعد فوٹو کے ساتھ دیکھا ہے ترہا شوچالہ بن گیا تو یہ چیز سمبھا ہے کوئی دکت نہیں ہے جدی آپ پچاس ہزار بچوں کو ٹرین کرتے ہیں تو ایک بچہ کو پڑے گا ایک لڑکے کو پڑے گا تیرا گاؤں تیرا گاؤں جو ہے وہ تو پانچ برس میں کوئی چلا جائے گا سائیکل سے کام کروائے گا آپ سکتا ہے اس بات کی ہے جو کام کرے گا اس کو ٹریننگ چاہیے اور اس میں سے پیسہ ملنا چاہیے جو کام کراوے گا تب جا کے یہ کام جلدی سے لی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں آپ سب جو چرچہ ہو رہی ہے بلکل کم سے کم یہ چرچہ کا مشہ تو بنی گیا ہے بندشور پاٹک صاحب اس میں راجنیتی ہو سکتی ہے پہلے راجنیتی ویکتی نے کم سے کام ہمت تو دکھائی اس دیش میں کھڑے ہو کر جھاڑو لگا کر یہ کہنے کی اگر میں جھاڑو لگا سکتا ہوں آپ بھی لگائیے کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہے بھارت کو سچ بنانا ہم یہاں پر کچھ پلوں کے لیے رک رہے ہیں جب لوٹیں گے اپنے سیوگی اور دو مہمانوں سے بھی پوچھیں گے ہمارے پاس راستے کیا ہیں 2019 میں کم سمیہ ہے اس کو ہم آپ سر کیسے بنا سکتے ہیں اپنے لیے جلدہ سر ہوتے ہیں تو پردان منتری نے نعرہ دیا ہے نہ میں گندگی کروں گا نہ کرنے دوں گا تو کیا یہ نعرہ ایک راشتری عبیان بنے گا اور 2019 بھارت سچتہ کی اور آگے بڑھ پائے گا ہم اپنے لکش کو پورا کر پائیں گے پروفیسر جگدیش مکھی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہم آج ساتھ ہیں پروفیسر مکھی آپ کو لگتا ہے کہ دو اکٹوبر کے بعد اس دیش میں نہ سے بہت شروع ہوئی ہے بلکہ لوگوں نے سچتہ کو گمبیرتہ سے لینا شروع کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سبھاگی ہے کہ دیش کے پردان منتری جی نے لالکلی کی پراشیر سے سچتہ کا بھیان پورے دیش کے لیے پرادرم کرنے کی گھوچنا کی اور اس کے سیدھے سیدھے اثر نظر آ رہے ہیں یہ بات الگ ہے جو اٹھائی گئی ہے ہمیں شوچالے بھی چاہیے ہمیں بجٹ بھی چاہیے کنتو سچتہ کے لیے ہم کیول ماطل سرکار کے بجٹ پر نیل پر کریں وہ شاید پوری تل سے واجب نہیں ہوگا ہمارے اوپر پرشنچن یہ لگا ہوا ہے کہ جب ہم اپنے دیش میں ہوتے ہیں تو سڑکوں پر گندگی پھیلاتے ہیں ویدیشوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر سڑکوں کو ساف رکھتے ہیں وہاں گندگی نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک جب سے ابھیان شروع کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں دیش کی جنتہ کی سوچ میں فرق آیا ہے سب سے بڑی اپلپ دی یہ ہے آج آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے اس بات کو کہ ہمارے بچے بھی سکولوں کے اندر ٹوفی بھی کھاتے ہیں کہ ریپرز کو اپنے بیگ میں رکھ کر کے گھر لاتے ہیں اپنے دادو کو بھی سمجھاتے ہیں یعنی یہ بچوں کی سوچ اور آج اس کا پرنام یہ ہوا ہے کہ کئی ہزار انجیوز نے اپنا مشن بنا کر کے سوچتہ غابیان اپنا ایک مشن بنا کر کے شروع کیا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ پورے کے پورے ہندوستان کے اندر آفیسز کو دیکھیں آفیس سارے صاف ہو گئے ہیں میں ایک ڈلی کا ادھاران دے رہا ہوں آپ کو کسی پولیس سیشن جا کے دیکھو گندگی کا عالم ہوتا تھا آج نیٹ اینڈ کلین ملیں گے اور آج ایم سی ڈی ان کو پرشن چن رہتا تھا اس صفائی ابھیان کے پششات وہی ان کے کرمچاری ہیں وہی ان کے سادن ہیں کنٹ انہوں نے 35% اتیرکت ملبات ہونے کا پرشن کام بڑھ گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ایک پسند دیکھنے کو ملا ہے ایک پرباح دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس کو ایک راستی مشن بنانا پروپیسر مکھی بہت ضروری ہے دیش میں اس مددے کو لے کر کتنی جاگ رکھتا آئیے سب سے پہلے سمجھتے اس کے بعد اپنے مہمانوں کے پار رکھ کرتے ہیں ہم اپنا گھر تو صاف کر لیتے ہیں پر روڑ گلی مولا نالی اس کی جمعہ داری کوئی بھی ناغک لینا نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں بس نگر نگم کا آدمی آ کے ساف کر دے اس کا آدمی آ کے ساف کر دے سہروں میں ایسا حالت ہے کہ جگہ نہیں ہے اور کچھرا پربندھان میں بھی کارکو سلتا نہیں ہے لوگوں میں صفائی جنتا اور سرکار دونوں کی جمعہ واری ہے لیکن سرکار زیادہ جمعہ وار ہے پہلی میری جمعہ داری ہے اس کے بعد سرکار کی ہے اگر ہم اپنے گھر پہ گندگی رکھیں گے پڑوسی کے گھر میں ڈالیں گے تو سوچ بھارت کبھی بھی نہیں ہوگا ہر ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ سامنے والے نے سوچتا کرنی چاہیے سامنے والے نے سوچتا کرنی چاہیے لیکن کچھ سے جو شروعات کرنی چاہیے وہ اب تک آئی نہیں ہے ممبئی جیسے شہر میں آج سوچتا بھیان کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے ہماری ہاں تو پہلے ہم لوگ دور جا کے دبے میں ڈالنا پڑتا تھا ہم کو اور اب دور ٹو دور آرہا ہے بہت سویدہ ہو گئے ہم کو گھر میں کبھی وزیو گھنٹی دبا کے وہ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ کچھرے ڈال دیتے ہیں سوچ بھارت ابھیان ایک گھوٹالہ بنتے جا رہا ہے دیش کے لیے جو مان سکتا ہے یہی ہے کہ دوسرا کرے گا دوسرا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو خود سوچنا چاہیے تھوڑا بہت سوہ اٹھتا ہے اپنے شریر کو ساپ کرتا اس طریقے سے اس کو بھی کیا کرتا ہے سوچنا چاہیے تو صفائی کے لیے سال میں سو گھنٹے دینے کی بات ہو رہی ہے مطر آپ مجھے بتائیے آپ کو نہیں لگتا ہمارے آگے آئے بینا ہم سوچ بھارت کی کلپنا نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ ایک طرف سرکار سوچتا کی بات کرتی ہے اور میرے کو جو لگتا ہے کہ اس سوچتا کے اویان میں اور دوسری طرف وہ جہاں سے پولیٹین کا اتپاد ہو رہا ہے ان فیکٹریوں پر بینٹ کیوں نہیں لگاتی سکتا بلکل آپ جڑ سے ختم کر دیجے جیمیت سر پردان منطری کا یہ جو مدہ ہے سرانیہ قدم ہے ان کا سوچ بھارت کا لیکن انہوں نے کہا ہے بنارس کو کیوٹو بنائیں گے تو لال کیوٹو بنائیں گے کیونکہ بنارس میں تو پان بہت کھایا جاتا ہے بلکل تو وہ کیسے یہ پرابلم سال ہوگی سر سپائی ابھیان میں ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ جڑنا پڑے گا پہلے ہمیں اپنے گھر ساپ کرنے پڑیں گے اور نگر نگم کی بھی یہ جمعہ واری پڑتی ہے جو ہم ڈسٹ بھی نیوز کر رہے ہیں اس کو پروپر ساپ کریں جبکہ سویپر کیا کرتے ہیں وہ نالیوں میں کچھروں میں ان کو بلوک کر دیتے ہیں اور وہ سپائی پوری طریقے سے نہیں کرتے بلکل آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیشموکی جی نے ابھی جو ایک اگزامپل دیا ڈلی کا پولیس ٹیشن کا میں کہنا چاہوں گا پرتکش کو پرماڑ کی آفشکتہ نہیں پڑتی ہے میں پرتکشو دانہ دینا چاہوں گا ڈلی کے اشوک نگر علاقے کا جہاں پہ گندگی بہت بری طرح فیالی ہوئی ہے اور جب ورشہ ہوتی ہے تو جرنالیں وہ اوور فلو ہو جاتے ہیں وہ ساری گندگی سڑک پہ آجاتی ہیں انوزہ آپ سوال میں اس سے پہلے آؤں اس مددو پہ آؤں آپ سوچئے محلاؤں کا کو کتنا بڑا شراب ہے اس دیش میں آپ سوچئے تو محلائیں ہیں جو سہ جاتی ہے کیونکو انتظار کرنا پڑتا ہے کھولے میں شوج جانے کا اور آنکڑے تو ڈرانے والے ہیں راول دیف صاحب پہلے ہی کہتے ہیں کہ واقعی بھارت کے آنکڑے اگر سینٹیشن کے معاملے میں وہ ڈرانے والے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ 2019 تک ہم یہ کام کر پائیں گے دیکھیں اگر پروپر بلوپرنٹ ہو اس کے بارے میں سٹرٹیجکلی بیٹھ کر سوچیں صرف ووٹ کو نظر دماغ میں رکھتے ہوئے ہم صرف اسی دوران سینٹیزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں آگے پیچھے اس کے بارے میں کوئی بلوپرنٹ نہیں ہے کوئی سٹرٹیجک نہیں ہے عورت کو آپ امپاور کرنا چاہتے ہیں اگر آپ عورت کو امپاور کرنا چاہتے ہیں تو امپاورمنٹ کہاں سے آئے گی جب عورت ایک صاف اپنے آپ کو سرکشتی محسوس نہیں کر رہی وہ گھلے میں جا کر کر رہی ہے جہاں پر اس کے ساتھ ریپ کامیٹ ہوتا ہے سیکشوال اسالٹ ہوتا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو سنبھال پائے گی پولیس سٹیشن کی بات جہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں آپ گڑگاؤں کا اکبار میں تھا بہت بڑا کہ پولیس کے اندر آپ عورتوں کو ڈال رہے ہیں اور وہاں پر آپ ان کو سوچالے پروائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو بات کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کر کے بات کرنا لوگ کتنا بھی سٹرنجنٹ ہو بلکہ پر اگر اس کا سپیڈی ٹرائل سپیڈی ریکاوری نہیں ہوگا تو جسٹس نہیں آ پاتے ہیں میرے ساتھ محیط راجدوبے دلی سے جڑے ہیں محیط کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ہیویا ساتھی موجود ہیں آپ لوگ ہوا ہیں سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جو سوکس بھارت ابھیان چل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سفائی دیش میں ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے آپ بتائیے بلکل ہو رہی ہے دیکھو آپ انڈیا گیٹ پہ ہی گھوم کے دیکھو آپ کتنے پبلک آورنس ہو رہی ہے کوئی بھی گندہ کرتا نہیں ہے بوٹل وغیرہ ہوتا ہے جتنے ہوتا سب اپنے کوریدان میں ہی ڈالتے ہیں اس لئے آپ کو بھی سائد نظر آئے گا آپ پبلک کو بھی نظر آ رہا ہوگی مطلعہ پبلک جتنی آویر ہوگی اتنے کم سے کم گندگی ہوگی آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک مومنٹ کے طور پر صفائی ابھیان چل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سماج میں الگ جگ رہی ہے بی جے پی کے سرکار بہت اچھے صفائی ابھیان میں کام کرے اس پر پورے دیس ان کے ساتھ ہے اور کانگریس کے سرکار میں ایسے نہیں تھا ان کے سرکار میں سب سفالتہ کے ساتھ آگے چل کے سب بہت اچھے ہو رہے ہیں اور سب پبلک ساتھ بھی دے رہے ہیں اوکے میں آتا ہوں اس کے پہلے بیلو تشرا صاحب اب سوال اس بات کو لے کر آپ نے آپ کا انبھاؤ کیا کہتا ہے کہ ہمیں کون کون سے وہ قدم اٹھانے چاہیے جس سے ہم آنے والے سمیم میں ہمارے پاس سمیم کم ہے کام زیادہ ہے آپ کا انبھاؤ کیا ہے رمیش جی اس دیس کی اگر اس تھیتی دیکھیں تو سولہ فیسدی آبادی پوری دنیا کی بھارت میں رہتی ہے اور اگر کھلے میں سوچ کی بات کریں تو ساٹھ فیسدی آبادی لگمت چھ سو کروڑ لوگ اس دیس کے کھلے میں سوچ کرتے ہیں ساٹھ کروڑ اگر آپ اس کے پرباؤں کو دیکھیں تو جو بیماریوں کی چرچہ آپ کر رہے تھے بیماریوں سے بھی آگے بڑھ کے جہاں کھلے میں سوچ کا گھنت تو بڑھتا جا رہا ہے وہاں لوگوں کی لمبائی گھٹ رہی ہے سٹنٹنگ ہو رہی ہے اور کوپوشنڈ بڑھ رہا ہے بچوں کا کوپوشنڈ بڑھ رہا ہے ہم کھانے پہ بل دے رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہم ہم سفائی پہ اور سوچ پہ ان کے جو جو ڈسپوزل ہے اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں میرا اس منچ پہ یہ انرود ہے کہ ہم کیول جتنی باتیں ابھی ہو رہی ہے سوچالے بنانے کی بات ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں سوچالے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تیس سال سے اس دیس میں سوچالے بنانے کی بات ہو رہی ہے اور ابھی ہمارا جو 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 کھرے ج ہے وہ کیول تیس سے پہتیس فیزدی ہے پہنسٹ فیزدی آبادی کھولے میں جا رہی ہے اگر پڑوسی دیس دیکھیں بنگلہ دیس ہم سے گریب دیس ہے وہاں پیسے کی بہت کمی ہے وہاں نائنٹی سیون پرسنٹ کبریج ہو گیا نیپال میں ایٹی سکس پرسنٹ ہو گیا پاکستان ہم سے آگے ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں کبریج ہو رہا ہے اس لیے کہ بیوہار پریورتن پہ ہم بل نہیں دے رہے ہیں ہم سوچالے بنانے پہ بل دے رہے ہیں سوچالے بن رہے ہیں لیکن پریوگ بھی نہیں لائے جا رہے ہیں اس لیے سوچالےوں کے بنانے سے زیادہ لوگوں کے بیوہار پریورتن پہ بل دینا رہا ہے آپ نے ایک بہت مہدپن مددہ اٹھایا ہے کہ جہاں سوچالے ہیں کیا لوگ ان کا استعمال کر رہے ہیں تو بھارت کو اپنے آپ کو ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہم رک رہے ہیں جلد حاصل ہوتے ہیں آپ کا حمد جائیے تو جب تک ہر ویکتی بھاگیدار نہیں بنے گا اس سوچ بھارت ابھیان میں تب تک دیش ساپ سترا نہیں ہو سکتا سوامی چدانند اب یہاں پر ویوہار کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے صرف انفرسٹرکچر بنانے تک سمیت نہیں رہنا ہوگا ہمیں ایک جنجاگرن ابھیان چلانا ہوگا لوگوں کو بتانا ہوگا کہ سوچتہ کا کتنا فائدہ ہے آپ کے جیون میں آپ کے سواست کے لیے آپ کے اسپاس کے لیے دھرم گروہوں کا پرباہ آج بھی بہت زیادہ لوگوں کے دلوں پر ہے اس لیے ہم نے کہا کہ مندیروں سے اور مسجدوں سے گردواروں سے اور چرچوں سے سبھی دھرم ستھلوں سے اب یہ آواز نکلنی چاہیے اور اس آواز کے لیے ہمیں جاگن کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں جیسے میں ہندو دھرم کی بات کروں میں تو کہنا چاہتا ہوں ہم شیو جی کا عبیشیک ہر سوموار کو کرتے ہیں اب ہم شیو جی کا عبیشیک کریں لیکن جن گلیوں میں شیو جی ہیں ان گلیوں کا بھی عبیشیک ہونا چاہیے شیو جی کے مندیر میں تو کیول وہی جائیں گے جن کی شیو جی پر آستہ ہے اور ہندو جائیں گے لیکن گلی کا جب عبیشیک ہوگا اس میں سب ہی جڑ جائیں گے اس لیے ہنمان چالیسہ پڑھیں ہنمان چالیسہ ضروری ہے لیکن ہنمان چالیسہ منگلوار کو پڑھنے کے بعد اب صفائی چالیسہ تو ہم روز پڑھ سکتے ہیں اب صفائی کرتن شروع ہونے چاہیے اس دیش میں اب مندروں سے اور مسجدوں سے باہر نکل کر ہم سب کو مل کر دیش کو ملک کو مندر مانتے ہوئے ملک کو اپنا مانتے ہوئے ہم اس ابیان کو چوڑ سکتے ہیں اور جڑ سکتے ہیں اس کے لئے نہ تو پیسے کی ضرورت ہے نہ پی آر کی ضرورت ہے کیول دیش کے لیے پی آر کی ضرورت ہے راول دیف صاحب کیا جن جاگرن ابیان پھیلانا ضروری ہے جب تک ہم نہیں بتائیں گے آپ کا آرتک نقصان کتنا ہے آپ کے شارعرک نقصان کتنا اور پہل ہوئی ہیں اس بیچ اور ان کے دونوں کے لئے میں ابھیندن کرنا چاہتا ہوں پہلے تو نشت تھی اپنی راجنیتک چوچ کو الگ کر کے پردھان منتری کا کہ پہلی بار اس دیش کے پردھان منتری نے اس سمسیا کی اور اتنی اتنے جور دے کر اور اتنا مہتو دے کر اس کو اٹھایا کہ وہ اب سب کو من میں ایک بھاو آ گیا کہ یہاں میں اس کو روکنا ہے دوسری بات میں ابھیندن کرنا چاہتا ہوں سو بھی چدانند اور ان کے ساتھیوں کا جنہوں نے ویشوک سطر پہ یہ جو جیوہ کی بات چدانند جی نے کی یہ ایک ابھیان ہوا ہے کیونکہ جب سرکار بجٹ دے سکتی ہے سرکار دھانچہ بنا کے دے سکتی ہے ایٹ پتھر مہیا کرا سکتی ہے لیکن لوگوں کا ویوہار بدلے لوگ اپنے گھر میں شوچالے بنائیں اور اسریوں کی سرکشہ اور گریمات اور اس کو صرف انتیم بات کی ایک جو کنیکشن ہے اس دیش نے ابھی تک نہیں جوڑا ہے وہ وینوز جی یہ کچھ جوڑ رہے ہیں کہ اس صفائی کا کھلے میں شوچ سے ہونے والی گندگی کا جو اس سے پھیلتی ہے گندگی اس کا ہمارے دیش کے کوپوشن سے ہمارے دیش میں جو چھے کروڑ بچے سٹنٹڈ ہیں جی ان کا سیدھا سمبند ہے اور ہمیں یہ بتانا ہوگا راجی تیاغی صاحب بہت سلشیپ میں دیکھیں میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار رویہ بدلنا چاہتی ہے لوگ کا درسٹری کور بدلنا چاہتی ہے کسی بھی چیز کو پراب کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کئی بجٹری پرابدان کرنے پڑیں گے پورے اگر اس کو چیز کو دیکھیں اگر سو روپے سوستہ ویان پر خرچ ہوتے تھے تو اس پہ پہلے پندر روپے خرچ ہوتے تھے رویہ بدلنے کے لیے درسٹری کور بدلنے کے لیے اب وہ آٹھ روپے خرچ ہوں گے تو اگر آپ بجٹ کم چکر سوچے سوچے آپ کا CSR کا فنڈ آپ کا بجٹری الوکیشن ہے آپ کے گلوبل فنڈ اس میں آپ بہتر گاؤں بنانے کے لیے ایم پی سے کہہ رہے ہیں لیکن بجٹ کہاں پہنچ گئی رمیز جی میں کسی چیز میں جو لج رہا ہوں کسی بھی جیس کو پراک کرنے کے لیے آپ کو آردھک روپ سے پرافدھان کرنے پڑیں گے بجٹ میں پرافدھان کرنے پڑیں گے اور بجٹ اگر آپ کم کریں گے تو چنتہ کا وشہ احسوس میں اس کا جواب لے لیتا ہوں میں راہول دیو صاحب آپ کے پاس آتا ہوں جگدیش مکھی صاحب یہ ویوہر بدلنے کی بات ہو رہی ہے لیکن ہمیں کچھ اور کام بھی کرنے ہوں گے جیسے ہمارے ہاں کچھرہ فیلا ہوا ہے اس کچھرے کو ہم کہاں کریں اس کا ہم کیسے استعمال کریں باقی دیشوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی باقی چیزوں پر بھی کام کرنا ہوگا ایسے یہ پہلے بھی سرکاریں کر رہے تھیں آج بھی کر رہی ہیں آگے بھی کریں گی کین تو میرا جو وشہ ہے وہ وہی ہے جب تک صفائی احیان میں ہم اپنے آپ کو انوال نہیں کریں گے سوسائٹیز انوال نہیں کریں گے تب تک صفائی نہیں آ سکتی میں آپ کو ادھاران دے کے بات کر رہا ہوں ہم نے سویم شروع کیا ہے کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں جس پارک میں سیر کرتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں مولے میں رہتے ہیں سڑک پر رہتے ہیں دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں پر ہم صفائی کے آواتروں سویم بنا کر کے رکھیں ہم نے ایک سویم مثال پیدا کی ہے جنکپوری کے اندر ڈلی کے اندر میں بول رہا ہوں وہاں پر ہم شنیوار کے دن ساڑھے آٹھ بجے سیر کرنے کے بشات ہر پارک کے اندر پارک میں گھومنے والے سارا ریک ٹکنگ کر کے نیٹ ان پلین پارک کر دیتے ہیں یہ اپنے آپ میں ابھیان چلا کر کے کیا کس کے کہنے سے نہیں کیا ہے سویم لوگوں نے مل کر کے کیا ہے آر ڈی بلو اے نے کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم جب تک صفائی ابھیان میں اپنے آپ کو انوال نہیں کریں گے سوسائٹی کو انوال نہیں کریں گے انجیوار کو انوال نہیں کریں گے کیول ماتر بجٹ کے اوپر اور سرکاہ اوپر ندبر کریں گے تو شاید جو اچھت ریزرٹس ہیں وہ ہم نہیں لاپائیں گے بلکل نہیں لاپائیں گے اسی میں ہمیں یہ ایم سے سیکھ کرنا چاہوں گا یہاں پر ہمیں کچھ پپلوں کے لیے رکنا پڑے گا انوجہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں سر صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ ایک افسر ہے اس دیش کے پاس یہ افسر ہے ہم سب کے پاس یہ افسر ہے اس افسر کو ہمیں انجام تک پہچانا ہوگا وہ کیسے پہچا سکتے ہیں ہماری بھاگی داری کیا ہو سکتی ہیں ہم جلد حاصر ہوتے ہیں آپ کے امیت چاہیے تو ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو بندشوری پاٹک صاحب یہ ویوہر پریورتن کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ہی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنی سوچ درشنی میں بدلاب لانا پڑے گا ہمیں بھاگی دار بننا ہوگا 2019 وچ ہو جائے گا بھارت اگر ہم بدلنا چاہیں یہ ویڈم بنا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باہر جا رہی ہیں بہن باہر جا رہی ہے اس کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سرکار جو پیسہ دے گی تب میں یہ کام کروں گا تب ان کی لجا کرکشا کروں گا سرکار کے ساتھ ملے گا لیکن سرکار کے ساتھ آپ کو اپنا ہم کرنا پڑے گا بلکل انوجہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اگر ماں خود aware ہے اس چیز سے تو وہ اپنے بچوں کو بھی aware کرے گی کیونکہ جس طرح سے ہم کہتے کہ ایک ماں کو educate کرتے ہیں تو اس کے آنے والی generation educate ہوتی ہے تو یہاں پر awareness جہاں پر NGO کی بات ہم کرتے ہیں definitely سرکار کا state کا DPSP ہے سرکار کو ساتھ میں ضرور آنا پڑے گا اور liabilities کو آپ shift نہیں کریں یہ کچھرے کو لے کر بہت چرچہ ہو رہی ہے بنود مشرا صاحب اس کو لے کر اس کا سمادھان کیا کچھرہ پہ بات ہم کریں گے اور اس میں سرکار کا سہیوک چاہیے جو پہلی ضرورت ہماری ہے سب سے پہلی پراتھی مکتہ ہے سکشتہ میں وہ ہے کھلے میں سوچ کی عادت کو بدلنے کی جب تک ہم اس کو نہیں بدلیں گے سکشتہ پہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے جہاں تک بجٹ کی بات ہے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک لاکھ ساٹھ ہجار کروڑ روپے 1986 میں جب سی آر ایس پی شروع ہوا کانگریس کی سرکار کے سمیے میں ٹوٹل سینیٹیشن ابھیان آیا نربل بھارت ابھیان آیا آج مانی پردان منتری جی نے سکش بھارت ابھیان شروع کیا ہے اس تیس ورسوں میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ کھرچ کر کے ہم تیس پرتیسط کفریج پائیں ہیں بلکل سرگا جیر تیاغی میں ان کے بات سے سہمت نہیں ہوں کر دیا ابھی ہم نے دیکھا پوروی دلی میں جس طرح کوڑا پھیڑا تھا کہ بھارت انتا پاٹی ہو لیتا نکلا اور انہوں نے صفائی کی میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ پلان منتری پریاس کر رہے ہیں سوستان اچھی بات ہے لیکن بینا بجٹ کے کوئی بھی لکشے ہم پراپ نہیں کر سکتے ہیں اگر اسے پوٹو سے ہی اگر کسی طرح لوگوں میں جاگرتہ آتی ہے جہاں پر شروع جاگرتہ کے لیے اس سے پہلے میں جدیش مکھی صاحب آپ کو لگتا ہے باقی راشنے تک دلوں کو بھی میں تو کہہ رہا ہوں ہر پردیش کے مکھی منتری کو کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے ہر پنچائت کے سرپنچ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے ہر گھر سے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں ایک کام لینا چاہیے 2019 کے ہم 2018 میں کر کے دکھا سکتے ہیں دیکھئے بار بار یہ بات آئیے شوچالے کی لیکن تو شوچالے نہیں بناتے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جو اتنے سندر مکان بنا سکتے ہیں شوچالے بنا سکتے ہیں میں ان سے سہمت جو کہا گیا ہے کہ ہمیں سوچ بتلنے کی ضرورت ہے یہ جو عادت ہے کھلے میں شوچ جانے کی وہ عادت بدلنے کی ضرورت ہے جو اتنے سندر مکان بنا سکتے ہیں اس میں شوچالے کا بھی پراویدان کر سکتے ہیں اس کے لئے بجٹ کی آوشکتہ نہیں ہوتی یہ بجٹ پر لاکھی بات کر رہے ہیں یہ پولٹکس کی بات کر رہے ہیں ہم صفائی عبیان پر چرچہ کر رہے ہیں ہم صفائی عبیان میں پولوشن کو الگ کر کے ڈسکس کریں کبھی پولوشن کی بات کرتے ہیں کبھی بجٹ کی بات کرتے ہیں بیسک کیز یہ ہے کہ ہماری سوچ میں پریورتن لانا جائیے میں اس بات کی وضائی دینا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے راجب کیا گی کہ سوچ میں بدلہ ہم نہیں آیا ابھیان شروع کیا ہے آج سوچ میں پریورتن آ رہا ہے دیش میں یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے دیش کے لوگوں کی سوچ میں پریورتن آ رہا ہے یہ ساتھ سے ایک اور سوال کروں گا نہیں رویش میں راجیب جی سے یہی نیوی دن کرنا چاہتا تھا کہ وہ بجٹ سے ابھی تک نکل نہیں پا رہے ہیں 45 منٹ سے زیادہ ہو گیا تھوڑا بیوہر پریورتن پہ بھی آئیں اور اگر بجٹ پہ ہی ٹکنا ہے تو میں آدھر سے پوچھنے چاہوں گا کہ 50 سال اس دیش پر کانگریس نے شاسن کیا ہے تو شما کیجئے مطر یہ جو 60 کروڑ کی آبادی جو کھولے میں جاتی ہے جس کے قارن اتنا نقصان ہوتا ہے ہر سال 2006 کیوں نہیں آپ کو جواب دے ٹھہرائے جانا ارب ڈالر کا نقصان پرتیورتن بھارت کو ہو رہا تھا 2006 میں اس سموچی گندگی کے قارن تو اس کی کچھ ذمہ داری لے گی کیا 60%, 70%, 80% ذمہ داری کانگریس لے گی کیونکہ صرف بجٹ سے نہیں ہوتا کانگریس کے کھاتے میں بہت سارے اچیومنٹ سے نشی طروب سے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نہیں کر پائے میں سویکار کرتا ہوں مہابارہ ملک ایک گریب ملک تھا سن سیتالیس میں جب پہلا بجٹ پرستود کیا گیا تھا دیش کا تو نیویورک ملسپل کارپوریشن سے چھوٹا بجٹ تھا ہمارا اتنا گریب ملک ہے سر میں پھر بجٹ پرستود کیا گی میں سے پاپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رویہ بدلنا چاہتے ہیں رویہ بدلنے کے لیے بھی رویہ بدلنے کے لیے بھی آپ کو بجٹ چاہیے بجٹ چاہیے تیوی چینلز پرستود کیا گی بجٹ چاہیے یہ پولیٹ ایکس کی لوگوں کی جیبے کیا سمجھ کرنا ہے بجٹ بہت ہے بجٹ بہت ہے پیسہ بہت ہے بھاجی وآڈیس سے بجٹ نیسک ہوں اگر بجٹ چھوٹ ہوں سب ہوں بجٹ کے بارے میں جیدی ہم ان کی بات کو ٹھیک مان لیں کہ انہوں نے ہیوی بجٹ رکھا تھا تو صفائی کیوں نہیں ہو پائی اس لیے میں بار بار یہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں جو پردھان منطری جی نے اس سوچتہ کا بیان شروع کی ہے اس کے پیچھے مقصد یہ سرکار تو بجٹ دے گی سرکار کی ارنا چلے گی تو آپ لوگ بھی تنگیے نا سمیلس پارٹی بھی سمیتاری لے لیا یہ ایک کا مطبہ ہے سوامی چیدانن ہم یہاں پر کچھ پلوں کے لئے رکھ رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا کیا واقعی دھرم گروہ ایک ساتھ مل کر لوگوں کے جنبانس کو بدل سکتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہیں کہ آپ اس کے اگوا بنیں گے ہم جلد حاصر ہوتے تو اگر اس دیش کی سوچ بدل گئی تو سوچئے ہندوستان سچ ہو گیا سوامی چیدانن آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ سادو سنت بھی آج کل الگ الگ مددوں پر پرچار پرسار کر رہے ہیں الگ الگ مددوں پر کھوئے ہوئے ہیں اب ملک کی بات تو ہم لوگ تھوڑے دنوں کے لئے بھارتی ہے کم سے کم اتنی کرپا کریں ایک سال کے لئے ملک کی بات دیش کو جو چلا رہے ہیں ان کو کرنے دیں ہم لوگ اپنے محلے کی بات کریں اگر ہم نے اپنے محلے کا جمعہ لے لیا محلہ بدلے گا محول بدلے گا اور محول بدلے گا تو ملک بدلے گا بہت بڑی بات آئیے ملک کو بدلے گا سوامی چیدانن آپ نے بہت بڑی بات کریں بندشور پاٹک صاحب ایک بندو آپ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھ کر کرنا چاہیے سب لوگوں کو ملک کرنا چاہیے خاص کر ہمارے یوہ ساتھیوں کو جو چرچہ ہوتی ہے اس میں سب سے دعا کے پڑھ یہ ہے کہ ہم جب ہر بات بڑھتے ہیں تو وہ پولکر پارٹی سب چلنے لیتا ہے آپ کو بات کرنی ہے کہ صفائی کیسے ہوگی اس میں کہاں کمی ہے کیسے پڑھا ہوگا سب کو آگے آنا ہے یوہ پڑھی کو بھی آنا ہے اور پولکر پارٹیز کو آنا ہے لوگ کو آنا ہے سوامی کو آنا ہے تو سارے لوگ کو آنا ہے سوکستہ کی بات ہوتی نہیں ہے جب بات ہوتی ہے تو کچھ پھٹ کر چل لیتا ہے رمیش جی میرا یہ ماننا ہے کہ جو بارہ ہزار روپے سوشالے بنانے کے لیے دیا جا رہا ہے سب سے پہلے وہ بند کیا جائے اور لوگوں کے بیوہار پریورتن کے لیے مہلاؤں کا آندولن یوہاؤں کا آندولن سوامی جی بول رہے تھے دھارمی گروہوں کا آندولن ہم سب لوگوں کو کھڑا ہو کے کرنا پڑے گا کیونکہ سوشالے بنانے میں چار پانچ سے جائے روپے سے زیادہ نہیں آتا ہے اور اس دیش کا ہر آدمی بنا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو بنا لے گا اور دنیا کے ہزاروں میرا آخری سوال آپ کو لگتا ہے یہ موہیم آپ سانسدوں سے نکل کر ویدائکوں سے نکل تک جلا پنچائت شیطر پنچائت سر پنچ اور ہر گھر تک پہنچنی چاہیے آپ کو اسے ایک راشتری مشن منا گے آگے لے جانا ہوگا آج کے دن آپ کے پاس اور کوئی بکلپ نہیں ہے پیسہ باتنے سے نہیں ہوگا پہلے ایک لاکھ ساٹھ ہیزار کروڑ بٹا ہے پروفیسر مکھی میں تو سوامی چیدانن جی سے سہمت ہوں کہ ہمیں کچھ سمیں کے لیے جو ہم ملک کی بات کرتے ہیں ملک کی بات چھوڑ کر کہ ہم کیول ماتر اپنی گلی کوچے اور محلے کی بات کریں یدی میں یہ ذمہ واری لے سکتا ہوں کہ میری گلی کوچا اور محلہ صاف ہے کل ملاکہ میرا شہر صاف ہوگا سارے شہر اور گاؤں صاف ہوں گے پورا دیش صاف ہوگا اس لئے میرا تو بار بار ایک ہی نویدن ہے کہ ہم اپنے لوکل لیول میں سبھی لوگوں کو صفائی ادھیان کے اندر جوڑیں ان کی سوچ بدلنے کا کام کریں چاہے وہ جوا ہیں مہلائیں ہیں یا ورد ہیں میں اس سے آگے کی بات کہنا چاہوں گا کہ نشت روپ سے آنے والی پیڈیوں کو سوچ جل سوچ وائی اور سوچ دھرتی چاہیے اس میں کہیں کوئی شنشے نہیں ہے لیکن بھاشنوں سے وہ چیزیں پرابت نہیں ہو سکتی مہان چانکی نے کہا ہے دھرمم مولا ارثہ پرتیک کارے کو پورن کرنے کے لیے ارث کی ویوستہ ہونی چاہیے سرکار اگر ارث کی ویوستہ ٹھیک رکھے گی بجٹری الوکیشن ٹھیک رکھے گی ابھی سرکار کی بات سکتے سکیں گے ابھی سرکار کی بات سکتا رہا ہے تو لوگ ان جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ چیزیں الوٹ کرے گئے جیسے منسپل ان کو کام کرنا پڑے گا آگے یہ یہ سوچنا ہے کہ صرف ہم اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہیں جہاں پر کیونکہ جس طریقے سے سٹرائک چل جاتی ہے تو کورا سارا ساری جگہ پر پھیل جاتا ہے ہم اگر نکال کے گھر سے کورا نکال کر باہر بھی رکھ دے تو آگے کا کام اور آپ کو گاربیج بیس بینجمنٹ سسٹم کے بھی نئے نئے طریقے کرنے ہوں بلکل ویدیشوں میں گندگی کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے جرمانہ دینا پڑتا ہے امریکہ کنیڈا کئی بھی چلے جائیے اسی لئے تو چنتہ ہوتی کہ کاشی کوئٹوں کیسے بنے گا کرتے تکی بیوار پریورتن کی سب سے بہرحال ہمارے یوہ ساتھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ سوامی چدانن مندشور پاٹھک پروفیسر جگدیش مکی راول دیب صاحب راول دیاکی صاحب انوجہ جی مشرا صاحب آج ہماری ذمہ داری ہیں آنے والے سمیہ سے جو مصیبت ہیں ان سے بچانا ہے تو ہمارے پاس بھارت کو سوچ بنانے کے علاوہ آج کے دن اور کوئی وکلپ نہیں ہے بھارت سوچ ہونا چاہیے ساپ سترہ ہونا چاہیے ایک سوچ بھارت میں ہی ایک سوچ اچھے لوگ رہ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبی کا نیوز دیشن میں خبروں کا سچلہ لگاتار جاری ہے